اور اب پروگرام کے اس آخری اور مقصر سے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اچھی خبر نکلوائیں ہمارے جو حکومت کوشش کرنے آپ حکومت سے اچھی خبر کی کوشش کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو کچھ انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے یہ اب ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن بھی دی جائے اور پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں سمجھایا جائے کہ ان کے نام کے پیچھے کیا ہے تو کراچی شہر کو کراچی کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ایک ساتھی رزوان رزی کب اور کیسے وجود میں آیا تحقیق کے باوجود تاریخ کا درست تعیون تو نہ ہو سکا مگر اس کے آثار سولوی اور ستنوی صدی عیسوی میں ملتے ہیں اس کے منفرد نام پر بات کریں تو معاملہ کولاچی کراچی کراچی اور کراچی تک محدود نہیں اس شہر پر تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ ابتدا سے آج تک اس شہر کو جتنے ناموں سے پکارا گیا ان کی تعداد تیز سے زائد بنتی ہے اس میں کلاٹکار بھی ہے کراچی بھی ہے کراچے بھی ہے کولاچی بھی ہے کولاچی جو کنڈ بھی ہے اب جسے ناوہ خانف کلاٹ کے وقت میں اس کو کلاٹی کہا جاتا تھا کلاٹی کلاچی نہیں سترہ سو پچانوے میں سندھ پر میر اور تالپور خاندان حکمران تھے اسی زمانے میں خان آف کلاٹ اور سندھ کے حکمرانوں میں جنگ ہوئی جس کے بعد کراچی خان آف کلاٹ کی مملکت میں شامل ہو گیا اس کے بعد برطانیہ نے باقی ہندوستان کی طرح سندھ کو بھی اپنی کولونی میں تبدیل کر دیا انیس سو ارتالیس میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا مگر انیس سو تری سٹھ میں دارالحکومت اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ماضی کے برقس یہ ایک مچہروں کی چھوٹی سی بستی نہیں رہا ملک کا سب سے بڑا اور دنیا کا آٹھاں بڑا شہر ہے پروگرام کیپیٹل ٹاک کے لیے کیمرمن شاہد اسماعیل کے ساتھ کامران رزی جیو نیوز کراچی